بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہ مبارک علی محمد وعالی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد و مجید رب اشرح لی صدری ویاسر لی امری وحد الکدت من لسانی یفقہ قولی دیکھئے پہلے جنت کے ساتھ باغوں کے ساتھ اور پھر نفع نقصان کے ساتھ دنیا کی اوقات سمجھائے گئی پھر پچھلی آیتِ کریمہ میں ہمیں بتایا گیا اب question یہ ہے کہ یہ انسان سب کچھ کیوں کر گزرتا ہے دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ جس شخص جو محسن ہو اس محسن کے ساتھ چلنا چاہیے یا دشمن کے ساتھ چلنا چاہیے اب پیدا کس نے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم اللہ کا درد چھوڑ کر اس کے دشمن کا حالانکہ وہ دشمن اللہ کا تو کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں ہم اللہ کی یہ وہ بات نہیں مانتے اور یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ابلیس کا ابلیس کا اسی لیے کہ وہی شیطان ہے وہی دشمن ہے جس نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کی حکم کے آگے کھڑا ہو گیا اس نے تکبار کیا تکبر کیا اس نے اور تکبر جب کسی کی ذات میں آ جاتا ہے تو پھر وہ حد سے باہر نکل جاتا ہے یہی بتایا گیا ہے وَإِذْكُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِقَاتِ فرحتوں سے لِلْمَلَائِقَاتِ اسْجُدُو علف جاہو عمر کے لیے استعمال ہوا وَاعْلَائِقَاتِ جمعہ کے لیے ہوا اسْجُدُو سجدہ کرو لِعَادَمَا آدم کو فَسَجَدُو پس سجدہ کیا فَسَجَدُو اِلَّا اِبلِیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس ابلیس شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا كَانَ مِنَلْ جِنَّ تھا وہ کس میں سے جنوں میں سے فَفَاسَا کا فَاسَا کا لفظ کس سے ہے فِسَق فِسَق کا مانا کیا ہوتا ہے فِسِينْ قَاف مانا کیا ہوتا ہے نافرمانی حد سے نکل جانا فِسَق بیسی کے لیے کہتے ہیں خجور کی اگر آپ خجور کو پکڑ کے اس کو ایک سائٹ سے دمائیں تو جو اس کی گھٹری ہوتی ہے فِدَق کے باہر نکل جاتی ہے مطلب ہے ساری حد وہ کراس کر جاتی ہے نافرمانی میں حد سے گزر جانا فَفَاسَا کا پس نافرمانی کی اَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اپنے پروردگار کے حکم سے جنوں میں سے تھا وہ پس اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی اس نے تو نافرمانی کر لی اب آگئی ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ عَلِف تین استعمال ہوتے ہیں استحفام کے لیے عمر کے لیے اور میں متقلم کے لیے یہاں پہ یہ استفہام انکاری کے طور پہ استعمال ہوا ہوا ہے کہ جس میں ہم انکار بھی لکھے رہے ہیں اور مجھے کیا تم بناتے ہو اَفَتَتَّخِذُونَهُ کیا لفظ کیا ہے اِتَّخَذَا اِتَّخَذَا کیا مطلب ہوتا ہے بنانا پکڑنا وَانُون جمع کے لیے ہو ضمیر لگی ہوئی ہے کیا تم بناتے ہو اس کو وَزُرِّيَتَهُ اور اس کی اولاد کو کس سے کس کی طرف یہ اشارہ ہے شیطان کی طرف اشارہ ہے وَزُرِّيَتَهُ اَوْلِيَا دوست مِن دونی سوائے میرے کیا تم اس کو اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ میرے سیوہ وَهُم اور وہ ہیں لَكُم تمہارے لیے عدوان عدو کس کو کہتے ہیں دشمن کو اور تمہارے دشمن ہیں وہ تم میرے علاوہ چھوڑ کے اس کو اور اس کی اولادوں کو جب وہ اپنا دوست بناتے ہو وہ حلنگے وہ تمہارے دشمن ہیں بیسہ بیسہ کا معنی ہوتا ہے بہت برا بہت برا ہے لِز ظالمین ظالموں کے لیے گناہگاروں کے لیے مجرموں کے لیے بدلہ بدلہ گناہگاروں کے لیے گمراہوں کے لیے بہت برا بدلہ ہے مَا شَتْتُهُم مَا شَتْتُهُم نہیں علف جہ وہ میں کے لیے استعمال کیا حاضر کیا شہدہ ہم ان کو میں نے ان کو تو حاضر نہیں کیا میں نے ان کو موجود نہیں کیا کب خلق السماوات والورد جس سکت پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وَلَا خَلَقَ أَنفُسِهِم اور نا جس سکت میں نے ان کو پیدا کیا وہ موجود نہیں تھے جب میں نے زمینوں اور آسمان بنائے یا ان کو بنایا اَمَا كُنْتُو اور مَا یہاں پہ پھر جو ہے وہ نافعہ کا سیگا اور تے نمی لگی ہے متقلم مَا کُنْتُو اور نہیں ہیں ہم متاخضہ پکڑنے والے بنانے والے یہ فائل ہے یہ لفظ وہی اتخاذ ان سے ہی ہے اس کا معنی ہوتا ہے بنا لینا پکڑ لینا المزلین مزلین گمراہوں کو آزودہ آزودہ کہتے ہیں اِذَان دن سے جس کا معنی ہوتا ہے بددگار بازو حصہ اور ہم ان کو سہارا بنانے والے نہیں ہیں ان کو اپنا بازو بنانے والے نہیں ہیں وَإِسْكُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا پس سجدہ کیا سب نے إِلَّا اِبْلِيسِ اِبْلِيسِ کے علاوہ شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا کَانَ مِنَ الْجِن وہ جنوں میں سے تھا فَفَاسَ وَذُرِّيَتَهُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ کیا تم اسے اور اس کی اولادوں کو اولادوں سے مراد یہاں اس کے چھیل چانٹے جو ہیں جو گمراہی کے راستے کی طرف لاتے ہیں کیا تم ان کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ یہ بڑا گہرا جملہ ہے اور بڑی بات ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیشے چلتے ہو وَهُم لَكُمْ اَدُوَان اور وہ تو ہیں تمہارے دشمن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے بے سال الظالمین بہت برا بدلہ ہے ظالموں کا گمراہوں کا بَا شَتْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ نہیں حاضر کیے تھے ہم نے نہیں موجود تھے وہ جب ہم نے بنایا زمین و آسمان میں موجود تھے کا معنی یہ ہے کہ ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ ان کا زمین و آسمان کے بنانے میں کچھ حصہ ہے وَلَا خَلَقَ انْفُسِهِمْ وہ تو خود نہیں پیدا ہو سکتے تھے نہ وہ اس وقت تھے جب ہم نے ان کو تخلیق کیا تو جو خود مخلوق وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے وَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُزِلِّنَ عَزُدَا اور نہ ہم گمراہوں کو اپنا بازو بناتے ہیں اپنا سہارا بناتے ہیں اپنا اپنا آزا بناتے ہیں اب آجائیش کے مفہوم کی اوپر پہلی بات تو یہ کہے گی اب پہلی بات تو کہے گی کشتوں کے کہا گیا فرشتوں سے کہا گیا سعیدہ کرو اب یہاں پہ کہا گیا فرشتوں سے لِعَادَ مَا فَسَجَدُو کیا سب نے سعیدہ إِلَّا عِبْلِيس سوائے عِبْلِيس کے اب یہاں پہ مخاطب تو کیا گیا تھا فرشتوں کو یہ درمیان میں کہاں سے آ گیا اصل میں بات یہ ہے کہ جس انسان کی جو اصل ہوتی ہے وہ ٹپک پڑتی ہے برطن میں جو کچھ ہوگا وہ ہی اس میں سے ٹپکے گا یہ فرشتوں جیسی حالت میں تھا فرشتہ نہیں تھا اس لیے یہاں پہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہاں پہ کہا گیا کانا مِنَلْ جِن وہ جنوں میں سے تھا کہیں یہ نہ سمجھ لینا جب یہ کہا گیا اِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِقَةَ تَسْجُدُ یہ عالمیں جو عرضی عالم ہے جو اوپر والی مخلوق ہے ان سب کو کہا گیا سعیدہ کرو تاکہ یہ فرمبرداری یہ اطاعت اس انسان کے لیے ثابت ہو جائے کیونکہ باقی ہر چیز اللہ کے لفظ اللہ کے کلمہ کن سے بنی ہے اور جو بھی چیز کلمہ کن سے بنی ہو وہ اسی کام کے لیے جس کام کے لیے بنی ہے وہ صرف وہی کرتی ہے اس میں نافرمانی کا انصر نہیں ہوتا فرشتے بھی اللہ کے کلمہ کن سے بنیں وہ نافرمانی ان میں نہیں ہے نہیں وہ نافرمانی کرتے جو اللہ کی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے یہ دیکھئے کلمہ کن سے بننے والی تخلیقات کون سی ہیں میرے آپ کے سامنے ہزاروں آسمان یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ آسمان یہ زمین یہ سمندر یہ پہاڑ یہ بادل یہ بارش جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا ہے صرف وہ وہی کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے چاند اور سورج اپنی گردش کی اوپر چلتے آ رہے ہیں کبھی انہوں نے سوچا کہ اس میں سے جو اگر اس کا کوئی اور خالق ہو تو اس میں سے چند میلی سیکنڈی جو وہ دائمائیں ہو جائیں نہیں وہ کلمہ کن سے بنے ہیں جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی ذمہ داری وہی ہے اختیار صرف دیا گیا کس کو دیا گیا جنوں ان اس کو اختیار دیا گیا کہ جو اختیار ہے تمہارے پاس اب انہوں نے تو نافرمانی کرنی نہیں ہے سوچنا ہی نہیں ہے اب چونکہ یہ ان میں سے نہیں تھا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا اس لیے اس نے اپنی اصل دکھائی اور اس نے فرشتوں کی حالت میں چلا گیا تھا کہ اللہ کے ممکرب بن گیا تھا جنت کا خازن کہا جاتا تھا حارس غالمن اس کا نام تھا بعض جنگوں میں جنت کا دروگہ بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی اتنی تابع داری کی تھی کہ جنوں جیسی جو ہے وہ حالت اختیار کر گیا تھا لیکن سوری فرشتوں جیسی حالت اختیار کر گیا تھا لیکن وہ جن تھا کیونکہ وہ بنے تھے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جبکہ یہ قصے بنایا گیا سورہ بقرہ میں ہم اس کی ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اور بارہا اس کا تذکرہ کر چکے ہیں ہو چکا ہے قرآن پاک میں کہ یہ تو آگ کی لوہ سے پیدا کیا گیا تھا وہ آگ سے پیدا ہوا تو جو جس کی اصل ہو وہ اصل جیسے ہی اختیار ملا اور اس نے کہا ہے میں آگ سے بنا میں سپیریئر ہوں مجھے حکم دیا جارہا ہے اس مٹی سے بنے ہوئے کو اس کو سیدہ کروں فوراں اس میں تکبر آیا گمانڈ آیا اور گمانڈ آ کے اس کی اصل سامنے آگئے جب انہوں نے کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے لگا ہے اور ساتھ اس کو تو اختیار بھی دینے لگا یہ تو جاگے جہاں پہ زمین پہ دنگا فساد کرے گی تو کیا فرمایا تھا کہ جو عالم ما میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ کیا جانتا تھا اللہ تبارک و تعالی کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا خبیص ہے جس کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور وہ ظاہر کرنا کس کو تھا وہ اسی کو تھا وہ جنوں میں سے تھا اس میں سے نہیں تھا اب جنوں اور انسانوں کو تو کس لئے پیدا کیا ہے ہم نے تو ان کو پیدا نہیں کیا اس سے سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں جنوں انسانوں کو جب اس کو حکم دیا گیا اور اس نے حکم نہیں مانا ففاسا کا ان عمر ربی پس اس نے نافرمانی کر لی اب اس کا مطلب کیا ہوا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں وہ ہم شیطان اس کے چلے چانٹوں پر کہنا پر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اس نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی تھی ہم بھی اللہ کا بتایا ہوا راستہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کے ہم بھی جو ہے وہ اس طرف چلتے ہیں جس طرف جو ہے وہ شیطان چلا تھا ففاسا کا ان عمر ربی پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے پر اپنے پروردگار کے حکم کی افتت تاخذونہ ہوا ذریعتہ ہوا لیا اور تم اس کو اور اس کے چلوں چانٹوں کو یہاں پہ ذریعت سے مراد اولاد ہے تم اس کے چلوں چانٹوں کو وہ اپنا دوست بناتے ہو میرے سوا پیدا کس نے کیا تمہیں میں نے جس سکت بنایا تھا ہم نے زمین و آسمان کو وہ تو تھاں پہ اس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا اور جب ہم نے ان کو خود ادم سے وجود میں لائے ہیں تو جو خود وجود میں آیا لایا گیا ہو وہ تو خود مخلوق ہے تو تپھر تم مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو تمہارے گمان میں ایک ذرے کے برابر کے وہ مالک نہیں ہیں ایک ذرے کی ملک نہیں رکھتے پھر تم ان کو کس لیے پکارتے ہو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولادوں کو تمہارے دشمن ہیں وہ تو اس نے تو پہلی دشمنی کی تھی کہ تمہارے آدم علیہ السلام کو سعیدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ تمہارا دشمن ہے اس کو کہا گیا تھا نکل جاؤ یہاں سے اس نے محلت مانگی تھی وہاں سے اور محلت اس لیے مانگی تھی کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میں بہتر ہوں اس مٹی والے آدم سے یہی دعویٰ کر کے وہ آیا تھا اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جانے کی اترنے کی حکم دیا اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا اور میں بہکاتا رہوں گا میں فصلاتا رہوں گا اس کی اولاد کو وہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کا پیچھے چھوڑ کے میرے پیچھے چلے گی تو فرمایا ذاتِ باریٰ تعالیٰ نے کہ تجھ اور تیرے ماننے والے جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے جہنم کو بر دوں گا میں اب بات کلیریٹی کے ساتھ ہمارے سامنے ہے کہ بات اس کی معنی ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا جو ہمارا محسن ہے نہ صرف تخلیق کیا اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ رہنے کا ہمیں زندگی گزارنے کا سلیکھا سکھایا اور سلیکھا سکھانے کے لیے اس نے کتابیں بیجی اس نے رسول بیجے اس نے نبی بیجے کہ کہیں ہم اس کے بہکاوے میں نہ آجائیں اب اس کے بہکاوے میں ہم پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان باتوں کے پیچھے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے جبکہ جو اللہ کے نبی آتے ہیں وہ کتابیں لے کے آتے ہیں وہ قرآن لے کے آتے ہیں قرآن لے کے ہمارے سامنے ہمیں گرنٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ بتا دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم پھر بغیر سند والی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس کی دلیل جس کی اتھنٹیسٹی ہمارے سامنے ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس راہ کو پکڑ لیتے ہیں جس کا کوئی سرہ نہیں ہے اور وہ راستہ جہاں جہنم کا راستہ ہے نبی تو آتے ہیں دیکھئے ہر خالق کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ میرے بنائی ہوئے میرے بنائی ہوئی تخلیق جو ہے اس کو جہاں جہنم میں پھینکو لیکن اگر وہی تخلیق اسی خالق کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اس کی بات چھوڑ کے دوسریوں کے راستے پکڑ لے اس کے جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور جو انسان کا بھی دشمن ہے اللہ کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ اس کو جہنم رسید کر دیں گے وہ تو رجم کیا ہوا ہے وہ دھتکارہ ہوا ہے لیکن جو انسان ہے انسان تو اللہ کی پیاری مخلوق ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی روپ ہوں کی اس میں اور پھر اس کے بعد جب بنا دیا تو پھر جو ہے وہ ہم جب ہم مرد جب ہم شباب کو آگئے تو پھر ہم اس خالق کو بول کے دوسروں کے پیچھے چل پڑیں اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا یہی ہے وہ بات جس کی طرف ہمیں اشارہ دلوایا جا رہا ہے ہماری انگلی پکڑ کے چلایا جا رہا ہے ہمیں کہ اس نے سیدہ کیا تھا اس نے نافرمانی کی تھی اور تم اس کو بناتے ہو اپنا اس کی اور اس کی اولاد کو یہ کون ہے چیلے چانٹے دیکھیں ہم اس وقت یہ تو نہیں کہتے ہیں یہ فلان شیطان ہے میرا اکا ہے ہمیں کہیں نظر تو نہیں آتا ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی معیصت میں کیا جائے اس کی نافرمانی میں کیا جائے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے شیطان اس کام کے اوپر عبارتا ہے شیطان اس کام کے اوپر جا رہا تمہیں فصلاتا ہے وہ اس کے چیلے چانٹے جا رہا سارے لگے ہوئے اسی کام کے لیے پھر کہا گیا اور تم میرے سوا اس کو جا رہا پکڑتے ہو اس کو جا رہا اپنا دوست بناتے ہو بنایا تمہیں میں نے تخلیق تمہیں میں نے کیا بنایا تمہیں سوارا تمہیں میں نے ساس میں نے تمہیں دی رزق میں نے تمہیں دیا اور تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلتے ہو یا اس کی اولادوں کے پیچھے اس کے چیلے چانٹوں کے پیچھے وہ تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے وہ کھلا کھلا دشمن ہے تمہارا بے سالی الظالمین ابادلہ بات یاد رکھو بہت برا بدلہ ہے ظالم لوگوں کے لیے کون ظالم لوگوں کے لیے جو انکاری ہیں اللہ کے اللہ کے انکاری ہم نہیں ہوتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے کیا مشرقین اللہ کو نہیں مانتے مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دینا اللہ کے ساتھ کسی اس کی بنائی مخلوق کو جائے وہ ساتھ ملا دینا کہ یہ کچھ کام ازن کا بھی حصہ ہے اس میں تو یہاں پہ ان کا بھی حصہ جائے وہ کہا گیا نہیں وہ حاضر تھے جس وقت ہم نے زمین و آسمان بنائیں اس وقت انہوں نے آکے کوئی ہاتھ نہیں بٹایا تھا اس وقت ان کے اس باس میں نہیں تھے وہ تو ذرہ برابر کی جئے ملک نہیں رکھتے تھے معاشا تو ہم خلق السماوات والرد نہیں موجود تھے وہ ان کو تو عدم میں تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا اس وقت کہ زمین و آسمان تخلیق کیا جانا ہے اور نہ وہ تھے نہ تو زمین و آسمان کے وقت ان کو کچھ پتا تھا ولہ خلقہ انفو سے ہم اور نہ جب ہم نے ان کو تخلیق کیا جب ہم نے ان کو تخلیق کیا ہم ان کو ماریں گے بھی ان کو جہنم میں بھی جلائیں گے تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو اس کو اور اس کی ولادوں کو کیوں پکڑتے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت تھی جب ہم یہ زمین و آسمان میں تخلیق کر رہے تھے ہمیں کسی کا سہارہ چاہیے تھا ہم گمراہوں کو اپنا بازو سہارہ نہیں بناتے ہوتے ہم گمراہوں کو اپنے آزا نہیں بناتے ہوتے اپنا بازو نہیں بناتے ہوتے تو نہ ہم بناتے ہیں تو یہ تمہارے سامنے ساری صورتیال کھول کے رکھ دی گیا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں اس کا مطلب ہم شیطان کی اطاعت میں کرتے ہیں اسی کام سے ہمیں روکا گیا ہے تم اللہ کو تم مجھے چھوڑتے ہو لیکھیں کتنے پیار سے اور کتنی تنبیہ کے علاج سے سمجھایا جا رہا ہے ہمیں مجھے چھوڑ کے میں نے تمہیں پیدا کیا آج بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو بچہ باپ کیا باپ کہتا ہے اوہ مجھے میری اولاد ہو کے میں نے تمہیں پالا میں نے تمہیں بڑا کیا میں نے اپنی جوانی اپنا مال تجھ پر خرچ کیا آج تنجھے وہ فلان کی باتیں مانتا ہے اگر ہمیں یہ برداشت نہیں ہے تو وہ اللہ وعدہ اللہ شریف اللہ جس نے ساری جو خالق ہے اس کائنات کا اور اس کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے پیشے چلیں گے تو یہ جرم تو نقابل معافی ہے اس لئے یہاں پہ تنبیہ کے انداز میں بھی اور پیار کے انداز میں بھی تنبیہ کے انداز میں تم مجھے چھوڑتے ہو اور پیار یہ ہے مجھے چھوڑ کے تم جا رہے ہیں اس کی ڈیپس میں جائیے افتت تخزونہ ہوا ذریعہ تولیعہ من دونی وہ تمہارا دشمن ہے ہم بچے کو بتاتے ہیں جن کے ساتھ تم پھر رہے وہ تمہیں اخراب کر دیں گے تو یہ شیطان کے بارے میں ابھی ایسی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اخراب کر دے گا تمہیں وہ تو وعدہ کر کیا ہے وہ تو کہہ کیا ہے کہ میں اس کو جہاں میں لاؤں گا میں فصلاؤں گا میں ٹراب کروں گا اس کو وہ تمہارا دشمن ہے جب وہ دشمن ہے اور پھر ان کا جو دشمن ہے بے سالس ظالمین ہے بادلہ ان کا بدلہ بہت گمراہوں کا بہت برا انجام ہے ان کو جہنم میں ڈالا جانا ہے نہ وہ سکت تھے جسے کہ ہم نے کائنات تقلی کی زمین و آسمان تقلی کیے ان کو تو وہ بھی نہیں پتا تھا جب وہ عدم سے وجود میں لائے جا رہے تھے جب وہ لائے نہیں جا رہے تھے سب کچھ نہیں ہے ذرا برابر ان کا حصہ نہیں ہے کس بیسس کے اوپر تم اس کو جہاں وہ اور اس کے چلے چانٹوں کو جہاں وہ اپنا ساتھی بنا رہے ہو یاد رکھئے پھر دوہر آ رہا ہوں ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا جائے وہ شیطان کی عطاعت ہیں یہی ہے شیطان کو پکڑنا اس کے چلے چانٹوں کو اپنا معبود بنانا ہر وہ کام جسے اللہ نے ہمیں روکا ہوا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہوا ہے ہمارے لئے تو کیا ہے سمینہ و آتانہ ہمارے لئے تو یہی ہے کہ سننا اور مان لیا کوئی کومنٹ نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی کچھ نہیں ہماری یہ چیز اکل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جہاں تک کہ ہے اس لئے ہمیں مشوہ چیزوں سے بچنے کیا بھی حکم دے دیا گیا جیسے بچھری آیتیں کے امام بی بی کتنے تھے وہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں جانے کی بیعث کی وہ کتنے تھے وہ چار تھے چھے تھے ساتھ تھے آٹھ تھے کتنا عرصہ رہے ہمیں اس سے کیا ضرورت ہے اس لئے ان مشوہ چیزوں کو چھوڑ دیں جو سیدھے سیدھے دیکھیں کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے کہ وہ تھا اس نے رب کے ان حکم سے نافرمانی کی تھی وہ دشمن ہے تمہارا تم کیوں پیچھے اس کے چلتے ہو اللہ تبارہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا ہے ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں سے نہ بنایا جو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں دیکھیں ایک شرک کو چھوڑ دیں تہیہ کر لیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلے گا یہ سر اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اللہ تبارہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ ہر چیز ماف کرتا ہوں باپ نہیں برداشت کرتا اولاد کا کسی دوسرے کی بات ماننا تو پھر تمہارا ہمارا خالق کیسے برداشت کر سکتا ہے جس نے ہاتھوں سے بنایا ہو ہاتھوں سے کھلونا بنایا اس میں روپ ہوں کی اپنی اور پھر سنوارہ سجایا اور جیسے ہی وہ بڑا ہوا اس سے جو زمین پر پھنے کھاں بن کے بیٹھ گیا اس سے جو کہتا ہے میرے علاوہ میں اس کی گردن میں سریعہ آ گیا اور کیا تم زمین کو پھار دو گے کیا زمین کے اندر گز جاؤ گے یا زمینوں آسمان توڑ کے باہر نکل سکتے ہو کچھ نہیں ہو سکتا مثالیں دی گئیں ہمیں سمجھایا گیا کہ جب پانی برستا ہے تو پھر سبزے میں مل کے اس کے پر شادابی آتی ہے اس میں ہریالی آتی ہے اور پھر اس میں ایک توانائی آتی طاقتور آتی ہے درخت بھی یوں کرے کھڑا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس میں پیلاہٹ آنے لگتی ہے اور پیلاہٹ کے بعد پھر جب وہ اس کا پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں اور وہ درخت خالی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہوایں بھی اڑائے لیے پھرتی ہیں تو یہی انجام ہمارا ہے بنائے گئے پیدا کیے گئے بڑے کیے گئے سموارا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد ایک ایج کے بعد ہمیں جانا ہے اب وہ ایج کیا ہے وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں محلت کی گڑییں ہمارے پاس محلت کا فائدہ اٹھا لیں معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی ہمت اور تفیق دے اس سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ یہ رکوع کل ختم ہوگا جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ وابی حمدن لا اللہ انتا استخفر و قاتوب علی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد ربنا لا تواخصنا انسین وقتانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتا لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا بهی وفونا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم القافر ربنا لا تضیق قلوبنا بعد اصحادیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحا رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکا انتا استمیل علی وَتُ بَرَيْنَا اِنَّا قَانْتَ تَوَابُ الرَّحِمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ایک منٹ ہے یہ ایک چیز مرزین میں اور آگئی یہ یہاں پہ معاشا تو ہم کہا گیا مجود نہیں تھے تم بھی یہ بیسیکلی کس کو مخاطب کیا جا رہے ہیں ان مشرقین کو کہا جا رہے ہیں کہ نہ تو وہ موجود تھے اور نہ تم موجود تھے جیسا کچھ تکلیق کیا گیا لیکن تم نے اس چیز کو پکڑ لیا جس کا کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی تمہارے سامنے اللہ کا رسول دلیلیں دے رہا ہے ثبوت دے رہا ہے اس کے پر تم بات نہیں کرتے اللہ کا رسول مجزات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے اس چیزوں کو نہیں مانتے بغیر دلیل کے اگر وہ خالق نہیں ہیں حصہ نہیں ہے ان کا تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں یہ بیسیکلی مشرقین کو مخاطب کیا جا رہا تھا اور یہی بات اور نہیں ہیں ہم متخذ المذلین اور تمہارا کیا خیال ہے کہ ان مشرقین کو یا ان شیطانوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہ ہمارے بازو ہیں یہ ہمارے اعضاء ہیں ہم نہیں بنانے والے ہمیں کچھ نہیں بتا وہ کیا کہا گیا ہے کفوان احد کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے لم یک اللہ کفوان احد کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ والا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ حسابت وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ ملنے والا نہیں ہے اگر کسی نے کہو کہ اس نے مدد کی تھی تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کسی کو اپنا بازو بنانے والے جزاک اللہ